لوگوں کی ایسی فیس کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان پر ٹنڈ جچتی ہے حسن تیرا اس طرح سالم رہا سر مندانے پر بھی تو ظالم رہا عام حالات میں بال بڑے کرنا یہ زینت ہے عورت کی تو ہے جی زینت مرد کی بھی زینت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹوں والے بال تھے ٹنڈ جو ہے نا یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے یہ یاد رکھو یہ جو لوگ کہتا ہے نا گنجہ ہونا سنت ہے غلط ٹنڈ اللہ کی طرف سے کیا ہے حدیث سے ثابت ہے یہ حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں تین آدمی تھے ایک کوڑ کا مریض ایک کی ٹنڈ تھی اور ایک بہت غریب تھا کھانے پینے کو روٹی نہیں تھی ایک فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے اس نے ان کو آزمائیا اور اللہ کے حکم سے تینوں کو کہا بھی کیا چاہیے جو ٹنڈ جس کے تھی اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی خواہش میری یہ کہ میرے سر پہ بال ہو گا ہے جو بہت ہی غریب تھا اس نے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے مال مل جائے جو کوڑ کا مریض تھا اس نے کہا اس بیماری سے لوگ دور بھاگتے ہیں ٹھیک تو سب کی بیماری اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی پھر اللہ نے ان کو آزمائیا لمبا واقعہ ہے لیکن اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ ٹنڈ کیا ہے تو آزمائش اگر قدرت کی طرف سے ہو سبر کرنا چاہیے جو کہ ایک عمر کے بعد خود بخود ہونا شروع ہو جاتی اور اگر آپ پہلے سے ہی ٹنڈ کروانا شروع کر دیں تو اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے اس لئے ٹنڈ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بعض لوگوں کی ایسی فیس کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان پر ٹنڈ جچتی ہے ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے اگر کسی پر جچ رہی ہے تو جائز ہے عورت کے لیے جائز نہیں ہے مرد کے لیے جائز ہے بھئی اگر تم ٹنڈ میں اچھے لگ رہے ہو بلکل گول صحیح ہے لیکن عمومی طور پر کیا ہے وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا حسن تیرا اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا ایک عاشق تھا نا اپنے معشوق ایک خاتون عاشق ہو گئی کسی مرد پہ اس کی ظلفوں پہ عاشق ہو گئی اس نے عشق ختم کرنے کے لیے ٹنڈ کرا لی کہ تاکہ اس عورت سے جان چھوڑ جائے تو اس خاتون نے یہ شعر کہا حسن تیرا اس طرح سالم رہا صحیح سالم ہے بلکل سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا کوئی فرق نہیں پڑا سر منڈانے پر تو لیکن عام حالات میں ٹنڈ کیا سمجھی جاتی ہے آزمائش اس لیے شریعت نے ٹنڈ کا ہمیں حکم نہیں دیا بھئی زینت ہے فرمایا کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دے اس لیے بال رکھو اور دینداروں کو میں اس لیے خاص طور پر بال رکھنے کا کہتا ہوں کہ وہ دین کی اکاسی کرتے ہیں اگر ان کا حلیہ اچھا نہیں ہوگا تو اس سے دین بدنام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کو مذہب نے ایسا سکھایا مذہب تھوڑی سکھا رہا ہے ان کو مذہب تو کہہ رہا ہے اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں ہاں جمال کی ایک حد ہوتی ہے چھچورے چھچورہ پن اچھا نہیں ہے وہ پھر کبھی اور بیان کروں گا اس پر کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں ایسا نہ ہو کہ بلکل ہی ایسے انگوٹیاں یہاں پانچ انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں مرد کی بات کر رہا ہوں اور وہ کیا کیا پہنے 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 گھوم رہے ہیں مرد کی بات کر رہا ہے